اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ایک نگاتی منشور جو میں نے ایک زمانے میں ارز کیا کہ رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کا آسان تنین طریقہ یہ ہے اس کی دوستی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا کہ انسان ٹوٹل سرنڈر میں چلا جائے اور ٹوٹل سرنڈر دو ہی صورتوں میں پیدا ہوگا ایک تو اللہ کے احکامات کی جب بات آ جائے تو ہم اپنا مائنڈ اپلائیڈ نہ کریں وہاں کب کیوں کیسے کس طرح یہ چیز نہ رہے دوسری اسی فلسے کی کری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جب موقع آ جائے تو پھر نہ انسان کی اپنی ذات ہے نہ نفس کے خواہشات نہ ماں باپ نہ اولاد نہ کوئی اور بہن بھائی رشتہ دار پھر سب کو قربان کر دیتا ہے تمام رشتے قربان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ان سارے رشتوں میں سب سے زیادہ خطرناک رشتہ اولاد کا ہے کہ اولاد بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے انسان کے لیے جب ہم ٹوٹل سرنڈر کی بات کرتے ہیں تو اس دن میں ایک عرض آپ سمیت کر دوں کہ سرنڈر کسی اور نائٹ کینج کا نام نہیں ہے نہ یہ ایبرپٹ لی آتی ہے یہ پروسس پروگریسیو ہے اور رفتہ رفتہ آدمی سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے آج ابھی در آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ دن دنوں یہ بات ہم یہاں اس نشست میں کرتے تھے کہ انسان ٹوٹل سرنڈر میں چلا جائے تو یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں یہ چینج یقلت نہیں آئے گی کسی بھی شخص میں بلکہ ایک لونگ ڈرون پروگرام ہے یہ سرنڈر کا جس پر بہت رفتہ رفتہ عمل ہوتا رہے ہم میں سے بہت سے لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ میں ٹوٹل سبمیشن میں جا نہیں رہا اللہ کے سامنے گھبرانے کی بات نہیں اگر انسان پورے یقین اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس پر اگر عمل کرتا رہے تو رفتہ رفتہ وہ ٹوٹل سبمیشن میں چلا جاتا ہے یہی بات میں نے مرشد کے سلسل میں ارز کی تھی کہ مرشد کے ساتھ بھی انسان کو اپنی مرضی اور اپنے دماغ کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا پڑتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مرشد کے احکامات پہ عمل کرنا پڑتا ہے تو شخص نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کیا مرشد کی بات کو عبے کرنے کے سلسل میں ہمیشہ خطہ کھا گیا اسی ذمہ میں میں نے ایک ارز کی تھی کہ آپ کی نظر میں جو ایسا شخص ہو جو کہ اللہ کے قریب چلا گیا ہو اور رب تعالی نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہو دو باتیں اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں تو پہلی بات تو آسان ہی کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ بھی ہمیں اپنا دوست سمجھنے لگے یہ بہت باریک سا اس میں فرق ہے کرچہ بہت سے لوگ ایک دلیل یہ لے آئیں گے کہ رب تعالی کا اپنا فرمان ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھو میں تمہاری طرف دو قدم بڑھوں وہ اصل میں دو قدم جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم ہم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو اس نے بھی اپنا دوست بنا لیا ہے وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا سی کوشش کریں میں اور آپ ذرا سی بھی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالی کے احکامات پر چلیں تو پروردگار ہمیں توفیق بخش دے گا ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ہم اس کی راہ پر آسانی سے چل لیں وہ کانٹیکسٹ ہے ہم اللہ کو دوست سمجھ لیں لگیں اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو ہی ہم نے صدق دل سے اللہ کو اپنا دوست جانا تو ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر کرتا ہے تو ہم آزاد ہو جائیں گے ان چیزوں سے کہ اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میری ٹرانسفر شیخ اپرہ ہو جائے کیا ہوا میں اکارہ ٹرانسفر کر دیا گیا تو دورو اب کسی دعا والے کے پاس اس سے دعا کراؤ کہ میری ٹرانسفر اکارہ سے واپس شیخ خبرہ ہو جائے یہ دوست اللہ کو سمجھنے کے نتیجے میں جو کانفیڈنس پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ٹرسٹ آئے گا مروسہ پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو جائیں گے کہ دوست کبھی ہمارے مخاط کے خلاف کوئی کام کر نہیں سکتا یہ یقین آنے لگے گا تو اللہ کی طرف سے آنے والی تمام چیزوں کو ہم بڑے خوش دلی سے تسلیم کرنا شروع کر دیں گے وہی ایک بنیادی نکتہ ہے جہاں ہم فسے رہ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم پہ کوشش کرنا فرض کیا ہے یہ میں بھی بڑی شدت سے یہاں کہتا رہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹا گھومانے والوں کے پاس ہم دور پر جائیں بڑی گدو کر کے شاہ صاحب ڈھونے کے صاحب جہلم کے دور افتادہ گاؤں میں ایک لوٹا پھیرنے والا رہتا ہے میں وہاں جا کے دعا کر لوں کہ اللہ تعالیٰ میری ٹرانسفر شیخ خبرہ کر دیں انہی بات ہو تو ایمان کی کمزوری کو ظاہر کر بہا ہے جب اللہ تعالیٰ پر میرا بھوسہ کم ہو جائے گا تو میں پھر لوگوں کی دعا شروع ہو جائے گی جو مسجاب الدعوات ہیں میں ان سے دعا کر آلوں لیکن جب تک میرا بھروسہ اپنے رب پر بہت مضبوط ہے تو اگر کوئی دعا کرنے والا چل کر بھی میرے پاس آ جائے اور یہ کہے کہ میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں کہ تمہاری ٹرانسفر شیخ خبرہ ہو جائے تو سیدھا ایک جواب میرا اس کو ہوگا کیوں کیا میرا رب نہیں ہے بہت پرانی بات ہے میں ایک دفتر کے کام کے سسلے میں مجھے انڈیا وزٹ کرنا پڑا وہاں کی گورنمنٹ نے میرے ہی اوہ دے کا ایک افسر میرے ساتھ اٹیش کر دیا کہ وہ مجھے کنڈکٹ کر لے جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے یہاں رنگ کیا کہ میرا کام تو ختم ہو گیا مجھے دو دن کی چھٹی چاہیے ہوگی کیونکہ میں بومبے اپنے ذاتی کام سے جانا چاہتا ہوں منسل نے چھٹی دی دی وہ تو مسئلہ نہیں تھا پھلی تو جب انڈین گورنمنٹ سے میں نے بات کی کہ مجھے بومبے جانا ہے انہوں نے ایک صاحب کو نومینیٹ کر دیا کہ وہ مجھے کنڈکٹ کر لے تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہائی پاورڈ امریکن ڈیلیکیشن وہاں آ گیا تو جس دن میں بومبے پہنچا ان صاحب کو پونے جانا پڑ گیا اس ڈیلیکیشن کے ساتھ تو انہوں نے اپنی بیگم کو جیٹیل کر دیا کہ مجھے کنڈکٹ کر لے وہ ڈاکٹر تھی وہ ہم وہاں بزرگ ہیں جن کے لیے میں جانا چاہتا تھا ان کا مزار سمندر میں ہے حاجی علی صاحب ان کے خدمت میں حاضر ہو گئے تو پہر کو میری عبادات کا ٹائم ہوا تو میں نے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تھا کسی سے کہ میری عبادت کا ٹائم ہے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ضروری کام ہے ہٹل میں آپ مجھے ہٹل میں ٹرپ کر دیں اور تین بجے پک کر لیں لیڈی ڈاکٹر نیتا ان کا نام تھا تین بجے آگئی تو میں حیران یہ ہوا کہ انہوں نے میرے کاری میں بیٹھتی کہا کہ شاہ صاحب ہم تو پندتوں کے پاس جاتے نہیں گئے ہمیں جب ضرورت پڑتی گائیڈنس کی تو میرے ایک انکل ہیں جو بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور انڈیا نامی سے ایسے کرنل ریٹائر ہوئے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو میں ذرا پریشان ہوا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے پیشتر اس کے کہ میں ان سے کہتا کہ بی بی what made you talk like that I never made you a request to take me to some پندت تو میرے اسسسٹنٹ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ پچھلی سیٹ سے بولے کہ سر وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شاہ صاحب کو پندتوں سے ملنے کا بہت شوق ہے اب وہ ظاہر ہے میں اپنے اسسسٹنٹ کو لوگوں کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تو دل میں سوچا کہ I'll sort you out let me get to hotel in the evening تو وہ چلے گئے وہاں کنل صاحب سے ملاقات ہوئی اگر میں نہ ملتا تو افسوس ہوتا بہت پیارا شخص تھا let me get to hotel in the evening تو وہ چلے گئے کم سے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا دو پتہ یہ لگا کہ وہ اسٹرولوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائچے بناتی ہیں کم سے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا دو پتہ یہ لگا کہ وہ اسٹرولوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائچے بناتی ہیں کم سے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا دو پتہ یہ لگا کہ وہ اسٹرولوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائچے بناتی ہیں کم سے وہ یتیم خانے چلا رہا تھا دو پتہ یہ لگا کہ وہ اسٹرولوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائچے بناتی ہیں اگر وہ یتیم خانے چلا رہا تھا دو پتہ یہ لگا کہ وہ آسٹرولوجسٹ ہیں اور لوگوں کے ذائچے بناتی ہیں وہ ذائچہ وغیرہ بڑھا گئے پہلی بات ہی بتانے پہ وہ اٹک گئے انہوں نے داکٹر نیتا سے مخاطب ہو کے کہا کہ نیتا کہ تمہارے جتنے دوست اب تک آئے ہیں یہ آدمی باقی میں باتیں نہیں کہتا جو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیجئے تو آخر پر انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے ملے سر سے پاؤں تک شک کیا ایک بار کہ لیکن نیتا یہ پہلا آدمی دیکھا ہے جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے یہ بات میری زبان پہ بھی کبھی نہیں آئی وہ دل ہی میں تھی کہ رب میرا ہے وہ ہوا یہ کہ جب میں پہلا عمرہ زندگی میں کرنے گیا تو یہ سنا تھا کہ خانہ کعاوہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو کچھ مانگو ربطہ کرتا ہے میں گیا ادھر تو جب خانہ کعاوہ پر پہلی نظر پڑی میری تو میں نے وہ جیسا اوٹ پڑھانگ طریقہ ہے میرا اور وہ گستاخ آدمی جیسا ہو سکتا ہے تو رب تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ تیری ساری دعائیں نہ مجھے مانگنا آتی ہیں نہ میں مانگوں گا لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے اپنے آپ کو تیرا بڑا آجز بندہ سمجھتا ہوں اور تجھے صدق دل سے اپنا رب مانتا ہوں تو یہ سن کے آئے ہوں کہ تجھ سے جب تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے آج اگر تیرے اندر حوصلہ ہے مجھے کچھ دینے کا تو چھوڑ اس ساری دنیا کو تجھ سر میرا ہو جائے یہ بات اس ہندو کرنل نے رپیٹ کر دی اپنے الفاظ میں تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ تو گستاخی سے بھری گفتگو ہے جو اللہ کے حضور کی کوئی عقل مند ہوتا تو وہ بڑی آجزی شرط کی ہے تمام بتائی ہوئی دعائیں پڑتا ہاتھ پونجوڑ کے اس سے معافی مانگتا گناہوں کی تو چونکہ میرا ایک گستاخ رویہ تھا لیکن میں حیران یہ ہوا کہ اس کرنل نے وہ بات کر دی تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان رب کو دوست مان لے تو بھروسے کی اس ڈگری پر چلا جائے کہ رب صرف میرا ہے تو جب جو سمجھے گا رب کو کہ رب صرف میرا ہے تو پھر اس کو لوگوں سے دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ میرا دوست بیٹھا ہے میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں کہ یہ پروردگار میں ترہا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے تُو نے دعویٰ کیا کہ تُو رب ہے تو اب اپنے شایعین شان مجھے پال میں اس مشکل میں ہوں نکال لے اس سے اور وہ نکال دیتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں مشکل میں انسان کو ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز کی خواہش انسان کرنے لگے جو اس کیلئے ضرر رساں ہو جائے وہ پھر اپنے دوست کو وہ نقصان دے چیز کبھی عطا نہیں کرتا جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے بے پناہ پیار کرتی ہے اس کی چھوڑی سے چھوڑی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے لیکن اپنے اس بچے کو جس کی چھوڑی سے چھوڑی خواہش بھی پوری کر رہی ہے آپ کو نہیں پھرنے دے گی گرم برتن کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی اس لئے کہ ماں جانتی ہے کہ نقصان دے ہے اور بچہ نہیں جانتا نقصان نہیں پہنچنے دے گی ماں اپنے بچے کو اسی درہ رب اپنے بندے کو وہ چیز عطا نہیں کرتا جو اس کے لئے ضرر رساں ہیں اس لئے حضرت علی کرم الوجہ نے وہ فرمایا تھا کہ جب کوئی چیز مجھے عطا کر دیتا ہے رب تو میں اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتا ہوں اور جب کوئی چیز عطا نہیں کرتا تو بھی میں شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے کہ تُو نے میری وہ دعا قبول نہیں فرمائی جو میرے لئے ضرر رساں اور مجھے اس نقصان سے بچا لیا تو انسان پھر اس جگہ چلا جا رہا ہے جو ہی انسان نے یہ سمجھا کہ یہ رب صلی اللہ میرا ہے ایک اس کے ساتھ اتنی سٹرونگ سینس او بیلونگنگ پیدا ہو گئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ رب صلی اللہ میرا ہے تو یہ مقام آئے گا جہاں انسان کو رب اپنا دوست بنا لے گا اور جب وہ دوست بنا لے گا تو پھر اس پر وہ سائے کی طرح اس پر ایک امریلہ کا سائے کر دیتا ہے آ جاتا ہے انسان پر اسے اپنے پروٹیکشن میں لے لیتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے بلکہ میں تو یہ ارز کروں گا کہ جب نماز کے بعد دعا ہم مانگتے ہیں کہ اگر اپنی دعا میں ایک جملہ یہ شامل کرنے کہ یا اللہ تم مجھے ان تمام مصیبتوں اور آفتوں سے اپنی پناہ میں لے لے رب تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ لیجئے کہ یا اللہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور جو بندہ رب کی پناہ میں آ گیا پھر دنیا کی کوئی مصیبت کوئی مشکل کوئی آفت اس پر آنے ہی سکتی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تو میں تو یہ ارز کروں گا کہ اپنی دعا میں یہ جملہ ضرور شامل کر لیجئے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے ان آفتوں اور مصیبتوں کے اختینسٹ ایک زمانے میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلے اور پھر انہیں اللہ کا قرب مل گیا اگر ہم ان کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتے ہوئے چلیں تو اپنے منزل کو پہنچ جائیں گے اسی لگہ پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کر دی آپ کے نقش قدم پر چلے تو اسلام کا عملی نمونہ انسان بن جائے گا یہ جو مرشد کے نقش پا پر چلنے کے لیے میں نے ارز کیا تھا ایک چیز یاد رکھئے کہ اگر اندہ دن اس پر ہم چلے تو بجا فائدے کے بعد کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی فقیر ہیں ان سب کی مزاج ان کی فطرت ان کی پہائیاں ان کی کرامات ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہیں وہ یقصان نہیں ہوتی ہیں تو اگر ہم نے نقل کی اور circumstances in context different ہوا تو بجا فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ایک انہی circumstances of context میں قدم اٹھاتا ہے جس سے اس کا واسطہ ہے تو اندہ دن نقل کا نقصان ہوگا تو کہیں یہ نہ ہو کہ blindly جب آپ follow کرنے لگیں تو پتہ یہ لگے کہ اس کے تو circumstances اور context جو آپ کا نہیں ہے تو مشکل میں فس گئے اور ہر چھوٹی بڑی بات میں اس طرح follow کرنے کے بجائے وہ چیزیں جو فائدہ مند ہیں انسان کے لیے جو منزل پر پہنچاتی ہیں جیسے اعمال ہیں اگر اعمال انسان کے نیک نہیں ہیں تو عبادات صرف ثواب کا باعث تو بن جائیں گی فرض ادا ہو جائے گا جو ہم پر فرض ہے اس سے سرکھری ہو گئی ہمیں قیامت کے روز کا جواب نہیں دینا پڑے گا لیکن رب کی دوستی عبادات کے ساتھ ساتھ جب تک کہ نیک اعمال نہیں ہوں گے دوستی نہیں ملے گی تو زور ان چیزوں پہ رکھئے کہ آپ کے مرشد کے اعمال کیا تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ اعمال کا تعلق زیادہ تر حقوق الاباد سے ہے کیونکہ عام آدمی تو صرف ان چیزوں کو پورا کر لے گا جو فرض ہے لیکن فقیر اس فرض سے آگے جاتا ہے جس کو مہاورت کہا جاتا ہے to go beyond call of duty یہ ایک زیادہ میں نے یہاں دو تین مرتبہ دی کہ قرآن پاک میں ایک بات رب تعالیٰ نے کہی کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر دیاتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے فقیر اس پہ عمل نہیں کرتا وہ اسی آیت کے اگلے حصے پہ عمل کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے فقیر کی نظر اس پر رہتی ہے تو اسی طرح فقیر ڈھائی پرسن زکاة پر نہیں رہتا وہ اس سے آگے جاتا ہے اس کے جو روئیے ہیں اس کے جو اعمال ہیں مرشد کے وہ در حقیقت معنی رکھتے ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے انسان کو ہمیشہ ایک بات کے خواہش یہ کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اپنی ذات پر وہ بھروسہ آدھا کر دے جو اس کے مرشد کو تھا جو میرے مرشد کو مرشد لیکن آپ کے مرشد پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور اللہ کے دوستوں میں سے ہیں اسی لئے ولی اللہ کہلاتے ہیں جب وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان کا بھروسہ رب کی ذات میں غیر متزلزل ہے دنیا کی کوئی مصیبت کوئی تنگی کوئی پریشانی کچھ بھروسے کوئی ہلا نہیں سکتی ایک لمحے کو اس کو خیال نہیں آئے گا کہ میں غیر اللہ کے پاس چلا جاؤں وہ بھروسہ حاصل کر لیجئے کسی طرح اور وہ ایک ہی صورت میں آئے گا وہ ہے پروٹل سمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کو ہر لمحہ یاد کرنا اس سے پیار پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کسی کے بھی احسانات کو ہم یاد رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں پیار ضرور ہوتا ہے یہ فطری فیل ہے کہ جو آدمی ہم پر احسان کرتا ہے اگر ہم نے احسان شناسی کی ہے یاد ہے اس کا احسان تو ہمیں اس آدمی سے پیار محسوس ضرور ہوگا تو اگر ہر لمحے ہم اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں گی تو وہ اتنے احسانات ہیں کہ ایسا ایسا رب کا تصور ہمارے ذہن میں ایسے رحیم و کریم و غفر و رحیم کا تصور آئے گا جس کے پاس ہمارے لئے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں ایسانات یہ ایسانات ہیں تو وہ پیار کا سبب بن جائے سورہ رحمان کے لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا جس میں میں نے ارز کیا تھا کہ اگری مرتبہ کر دوں گا آج پھر وہ ہم دوسرے معاملات میں چلے گئے سورہ رحمان کے فضائل تو بعد میں میں ارز کر دوں گا لیکن اس کے اندر ایک آیت بار بار رپیٹ ہوتی ہے پویل آلہ ربکم تکزبان اس آیت کو کائنات کی کنجے کہا جاتا ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اثر آفرین چیز ہے اس کے انعامات اس قدر وسیع ہیں لیکن کہیں کبھی کس کتاب میں پڑھنے کو یہ چیز نہیں ملے گی اس کی شاد ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالی انعامات میں جو پڑھنیں آتا کرتا ہے اپنے دوستوں کو یہ شاید کم لوگوں کو عطا ہوئی ہے کتاب میں اس کا بیان نہیں آیا گئی کسی کتاب میں کسی ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ایسی بہت سے کتابیں ہیں جس میں مختلف آیات مختلف اسماء حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک ان کی فضائل بیان کیے ہوئے ہیں بہت سے علیہ اکرام میں لکھا گرچہ وہ عام نہیں ہوئی لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کم سکم ابھی تک میرے پڑھنے میں نہیں کہیں میں نے دیکھا نہیں کہ یہ لکھا ہوا مل جائے جو شخص اس کو پابندی سے پڑھتا ہے اور ایتیات یہ کر لیتا ہے اس کی کہ شورج کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے ہی سے پڑھ لیا جائے شورج کی روشنی ہتہ ہی تو پر نمودار نہ ہوئی اندھیرے میں پڑھا جائے کوئی اس کے انعامات بے پناہ ہیں مثال کے طور پر اس کا جو پہلا اثر آتا ہے اگرچہ یہ میں بتا جوں کہ اس کے اثرات بہت دیر میں آتی ہیں کیونکہ بہت دیر پاہیں اس لئے دیر میں آئیں گے پہلا اثر تو اس کا یہی آتا ہے کہ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو سلام کرنے لگیں گے دنیا میں کہیں چلے جائیے لوگ آپ کو سلام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے اس کے اگلے اثاث یہ آتے ہیں کہ اگر انسان کو دھوک لگی ہے وہ کسی اور سے ذکر نہیں کرتا کہ مجھے بہت سکھ دھوک ہے پانچ دیس منٹ کے اندر اندر کوئی ایک آدمی آئے گا اور آپ کو بہترین کھانا دکھائے گا کوئی آف سیزن فروٹ کھانے کو دل چاہا تو انسان بیٹھا کسی سے ذکر نہیں کرتا بس اپنی اس خواہش کو دبا رہا ہے تو پانچ دس منٹ ہی میں کوئی آدمی آئے گا اور آپ کے سامنے وہی فروٹ رکھتے گا کہ ہلی بکھا لیجے اگر انسان پھر بھی پڑتا رہے تو اگلی منزلوں کو چلتا ہے اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کی کوئی ضرورت آئی اس کے پندرہ بیس منٹ میں اس ضرورت کے مطابق پیسے آگئے کوئی نہ کوئی دے جائے گا اور اگر انسان پھر بھی اللہ کو پکارتا رہا اسی آیت کے ذریعے تو اگلی منزل یہ آئے گی کہ ضرورت پیدا ہونے سے پندرہ منٹ پہلے اس کی ضرورت کے مطابق پیسے ٹیبل پر پڑے ہوگی اور پھر بھی اگر اللہ کو یاد کرتا رہا اللہ کے بندہ تو اگلا مقام وہ آتا ہے ایک آدمی ریوالور لے کے قتل کرنے کے نیت سے آیا ہے جو ہی اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑے گی تو سلام کر کے واپس چلا جائے گا پھر اس کے علاوہ اور بے تہاشا فضل و کرم ہیں اللہ کے جو جس آیت کی برکت سے آنے لگتے ہیں لیکن یہاں ایک نکتہ ضرور ارز کرو کہ اس نیت سے اسے پڑھا نہ جائے نیت یہ نہ ہو نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں لیکن جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے وہ اللہ کے احسان کے سلوک کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تُو ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں سب چیز عطا فرماتا ہے تو جب انسان بار بار یہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ یہ وعدہ ہے کہ شکر عدا کرنے والوں کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو یہ ایک طرح سے شکر عدا کر رہا ہے اللہ کے حضور احسان مندی کا احسان شناسی کا اظہار کر رہا ہے اسی نیت سے پڑھئے کہ مجھے اللہ کے احسان کو اکنالیج کرنا ہے اللہ کے حضور اثرات یہ خود بخود آ جائیں گے یہ بائی پروڈکٹ ہے جو مل کے رہے گی ہر ایک کو لیکن ثواب بہت ہو جائے گا آپ کے نام احمال میں ایسا نور بھر دیا جائے گا جو آپ کے چہرے سے بھی جھلک نہ لگے گا اگر نیت یہ رہی اور نیت کہیں خدا نہ خواستہ دنیا بھی کر لی تو کچھ نہیں ملے گا تو اس کے اندر یہ ایک باریک نکتہ ہے سورہ رحمان کو اگر ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کے تمام اثرات انسان کو ملنا چروع ہو جاتی ہیں تو یہ زکاة کا انہوں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں اس کے فضائل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کر دوں گا ایک نشست میں انشاءاللہ ہو جائیں گے آئندہ اتوار اگر زندہ رہا بشرت زندگی آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اس کے فضائل بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اجازت جاتا ہوں السلام علیکم